اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت بہترین سا ویڈیو جس میں میں انشاءاللہ تعالی شابان کا چاند دیکھنے کی دعا بتاؤں گا اور شابان کا چاند دیکھنے کے بعد کونسی سورہ پڑھی جائے کونسا عمل کیا جائے یہ بھی بتاؤں گا آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک بزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ نیبل آئیکن بھی ضرور دبا دیں معزز سامعین اکرام آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو شابان کا چاند دیکھنے کے بعد کونسی دعا پڑھی جائے وہ بتانے والا ہوں اور اس کے بعد کونسی سورہ پڑھی جائے جس کی وجہ سے ہمیں برکتیں حاصل ہو وہ بھی بتانے والا ہوں سب سے پہلے تو اس کی فضیلت جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان امتی کا عجر کا ثواب کا مہینہ ہے رجب کو اللہ کا مہینہ کہا گیا اور شابان کو اپنا مہینہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اور اپنا بنا کر اپنا مہینہ بتا کر اس مہینے کی عظمت رفعت اور بلندیوں کو اور زیادہ بلند کر دیا اسی لئے اس مہینے کے چاند کو دیکھ کر دعائیں ضرور کریں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں تو میں بتا رہا تھا کہ چاند دیکھنے کے بعد کونسی دعا پڑھی جائے سب سے پہلے تو جب آپ شابان کا چاند دیکھ لیں یا چاند ہونے کی خبر سن لیں کہ ہاں اب چاند ہو گیا ہے تو اسی صورت میں سب سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں گے جو چاند دیکھنے کی دعا ہے اس طرح سے آپ کو پڑھنی ہے بسم اللہ الرحیم اللہم اہلہ علینا بالیمنی والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی وربکاللہ یہ دعا صرف آپ کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو پوری سورہ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ دیکھ کر بھی پڑھ رہے ہیں تو اتنی بڑی صورت آپ پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو اسی صورت میں آپ صرف ایک رکو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ ایک رکو بھی پڑھنا نہیں چاہتے یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا کوئی مجبوری ہے تو اسی صورت میں آپ نو مرتبہ یا سات مرتبہ یا پھر تین مرتبہ کم سے کم تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد کا سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر چھوٹی سی دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس شعبان کے چاند کو اور اس شعبان کے مہینے کو ہمارے لئے برکت والا بنا انشاءاللہ عزوجل یہ چاند اور یہ مہینہ آپ کے لئے برکت والا ہوگا آپ کی پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوگی اسی رات کچھ نفل نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں یعنی چاند رات میں جو شعبان کا چاند رات ہے اس رات میں آپ کو کچھ نفل نمازیں بھی ادا کرنی ہوتی ہے وہ طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں میں اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا اسے بھی دیکھ کر آپ نفل نمازیں ادا کر سکتے ہیں اور کچھ عامال ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ